ہندوستان کے مجاہد کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ پیغام دے ظاہر سے بات ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول ڈھلتے ہیں یہ بات ہے تو چلے بات کر کے دیکھتے ہیں بہت عدب احترام کے ساتھ محترم ابو عاصم صاحب سے گزارش کرتا ہوں پر زور تالے اسے ان کا استقبال کی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کرام سے اپنی تقریق سے ہمیں نواز ہمارے مضبوط ساتھی رحیم دادا صاحب نظر بجنوری صاحب اس طرح پہ بیٹھے تمام شورائے کرام تمام معزز ہستیاں مورانا عزیز اللہ خان صاحب نسار خان صاحب دعوت بھائی عبرار بھائی جمال خان صاحب شعب چودری صاحب کیڑی آدو جی امیر حسن خان صاحب عاصف علی صاحب عبدالکریم فاروقی صاحب مورانا عبدالسلام صاحب مورانا یونس صاحب مستاق خان صاحب عبدالکریم خان صاحب سمجھ چودری صاحب پرنسپل سلطان احمد صاحب خان محسن صاحب کمال ملک صاحب قدب الدین خان صاحب عمیر اللہ خان صاحب برکت خان صاحب اور تمام اسٹیجر بیٹھے ہوئے دوستوں ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں میں نے ہمارے رحیم دادا بھائی سے کہا کہ بھائی بہت دن ہوا ذرا اپنے علاقے میں ایک میٹنگ گلاؤں جی مشارہ تو بھی کر رہا تھا انہوں نے بہت بڑا لیکن مشارہ کے عاشق ہو گئے ہیں رکھتا آج کے لئے پوری رات بٹھایا تھا اپنے مشارے میں جی میں نے کہا بھائی الیشن کا زمانہ آ رہا ہے ذرا لوگوں کو بھلاو لوگوں سے ترہ باتیں کرنے کا موقع ملے کیا بات یقین جانے میں ابھی آ رہا تھا تو میں گونڈیس ہو کے آ رہا تھا مجھے ٹیلی فون آیا کہ پانچ سات غریب بیچارے پکڑ لیے گئے مسلمان وہ لوگ جو ہیں ڈمپنگ پہ کچھرا چنتے ہیں یقین جانے میرے آنکھوں میں آسو آ گیا اس لئے میں آنے میں لیٹ ہو گیا کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں وہ لوگ بیچارے کچھرے سے ڈمپنگ میں جہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے وہیں صبح سے شام تک کچھرا چن کر کے اپنی روزی روڈی کماتے ہیں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ایک عورت جس کا شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا معلوم ہوا کہ وہ عورت صبح سے شام تک کچھرا چن کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہے ایک دن صبح ایک دن وہ اپنے بچے کو لے کر اسی ڈمپنگ گراؤن پہ کچھرا چن رہی تھی ایک کتہ آیا اور اسے بچے کے آدھے دماغ کو کھا گیا اللہ زندہ بچے کو کھا گیا حالات کیا ہے ملک کے اندر آج میں جانتا ہوں مشاعرہ ہے مجھے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں یہاں پر آپ لوگ شیر سننے آئے ہیں لیکن میرا بھی تو کھوڑا کام چلنے جاں چلنے دیجئے اس لیے تھوڑا دے بولنے دیجئے آپ سر مشاعرے سے زیادہ ہم یہ سے تمام لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں حضور اس ملک میں مسلمانوں کے حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں بہت برے حالات ہیں آج اور جب سے ڈلی میں سرکار آئی چائے والے کی اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ہانڈی میں عبال جلدی آتا ہے عبال آگے یہ کہتا ہے میں گاندھی جی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں گجرات کا ہوں میں نے دیکھا گاندھی جی کو جب سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے فوٹو ان کی جتنے لوگ کھڑے ہیں گاندھی جی کو کبھی سوٹ میں کسی نے نہیں دیکھا کپڑے بھی نہیں دیکھے سب بدل پر آدھا کپڑا لپیٹے گاندھی جی اس دیش کو میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہی لڑا جن کے آنگ کبھی ان کا سورج جوبتہ نہیں تھا پورا سے پچھن تک ان کی حکومت تھی گاندھی جی نے گاندھی جی نے ایک بار کہا آزادی کے بعد جب رلائی چل لیتی آزادی کی اس وقت گاندھی جی نے کہا کہ میں اس ملک کے سب سے غریب راج میں جانا چاہتا ہوں کہا بیہار کہا سب سے غریب زلے میں جاؤں گا گاندھی جی جا رہا ہے اپنے ساجیوں کے ساتھ انہوں نے دیکھا ہے تلاب کے پاس ایک عورت اپنے بدن کی آدھی ساری کو نکال کر دھول رہی جب اس نے دھول لیا آدھی ساری تو جو دھولا ہوا حصہ تھا اس نے لپیٹ لیا اور جو بدن پر آدھی ساری گندی لپیٹی تھی اسے کھول کر دھولنے لگ گئے یہ تاریخ ہے اسی دن گاندھی جی نے کہا کہ آج بھی میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑا بدل کر کے گندہ کپڑا دھولنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں وہ دن آئے جتنا ہم نے فوٹو گاندھی جی کا دیکھا گاندھی جی نے شکت لیا کہ جب تک میرے ملک میں رہنے والوں کو کم سے کم دو سے تین جوڑا کپڑا نہیں ہو جائے گا میں بدن پر کھورا کپڑا نہیں پہنوں گا اسی دن آئے تھا کپڑا پہنے کیا کہنے واہ 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 اور چائے والا یہ سوٹ پہنا اور اس سوٹ کی جب بکری ہوئی تو کچھ دلالوں نے چار کرو کا خریدا دلالوں کی کمی نہیں اس ملک کے اندر چار کرو ابھی کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تھے واہ 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 یقین جانے یہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں آج منیس سو سیتالیس میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے مسلمان اس ملک میں اٹھائیس پرسن سے لے کر چھپن پرسن تک آلہ نکریوں میں تھا ڈیپٹی کلیکٹر سیکریٹری بی ایم اس پر جتنا بڑے بڑے ہوتے پر مسلمان تھا لیکن افسوس کہ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا ہماری کریمی لیئر ہمارے پڑے لکھے لوگ زمیدار لوگ پیسے والے لوگ پاکستان چلے گئے اور مسلمانوں کو یہاں چھوڑا گاندی کہا تھا مولانا بول کلام آزاد صاحب نے یہ ملک ایسا ملک بنے گا جہاں ہندو اور مسلمان میں کوئی انتر نہیں ہوگا مججہ و مسلمانوں اس ملک کو چھوڑ کر تمہاری مسجدیں ایران ہو جائیں گی کوئی آزام دینے والا نہیں رہے گا مججہ و مسلمانوں تمہیں قسم ہے تاج مہر کا حسن پکار پکار کے تم کو روڑا ہے مججہ اس ملک کو چھوڑ کر کے یقین جانا بڑھتے ہوئے قدم مسلمانوں کے مولانا بول کلام آزاد صاحب کی بات پر رک گئے تھے ہمارے پہت چوائیس تھی پاکستان جانے کی ہماری کوئی مجبوری نہیں ہندوستان میں رہنے کی اور اس وقت کے حکمان اگر یہ کہتے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو تم کو یہاں کے غیر مسلموں کے رہن و کرم پر رہنا ہوگا تو ہم سوچتے کہ ہمیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے بدن میں دعوتہ سارا لوہو ایمان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان کہیں بھی چھوڑ کر اپنی زمین نہیں جاتے ہمیں بھلاتی ہے دنیا ہمیں نہیں جاتے ان مہاجروں سے اچھے تو یہ پرندے ہیں شکار ہوتے ہیں لیکن کہیں نہیں لیکن جانئے انیس سو سنٹالیس کے بعد انیس سو تیرپن کا میرے پاس آکڑا ہے جوالہ نیرو نے کہا کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کا منوبائل ٹوٹ رہا ہے اس نے ٹوٹ رہا ہے اسے حکومتوں میں سرکاری نکریوں میں حصانی مل دا ہے کہا جوالہ نیرو نے کہ فوج میں مسلمان دال میں نمک کے برابر نہیں رہ گیا ہے اس لیے کہ ایک طرف پاکستان میں ایک ماں کا ایک بیٹا پاکستان چلا گیا دوسرا بیٹا ہندوستان میں ہے اگر سراغ پر ایک بیٹا ادھر سے پاکستان میں آ گیا تو ہندوستان کا رہنے والا اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا بندو کی گولی نہیں چلائے گا لیکن لیکن گواہ گواہ ہے اس ملک کے لوگ گواہ یہاں کی ہسٹری اٹھا کر پنے دیکھ لو ہسٹری کے جب بھی زورت پڑی ہے ان کہاں کے مسلمانوں کو جتنی فوج میں نوکری ملی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو گولی سے بھین کر کہا پاکستان نرداباد اور ہندوستان زنداباد کا نارہ رہ گیا ہے ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے میں دیکھ رہا تھا اس دن منہوترہ آئی کمیٹی تھی انیس سو پیسٹ میں اس نے کہا کہ میں سروے کر رہا ہوں ہندوستان کا سروے ہوا تو جہاں چھے سو لوگ نوکری کرتے تھے سرکاری دیپارٹمن میں وہاں صرف چھے مسلمان کام کر رہے ہیں چھے سو اسی مسلمان میں کی پوری نوکری چھے سو اسی کی ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف چھے ہے آج اسی وقت دو ہزار ایک دیپارٹمن میں کام کر رہے تھے وہاں صرف چار مسلمان تھے نو ہزار نو سے لوگ نوکری کر رہے ہیں اور مسلمان کی تعداد صرف اکیس یہ حالات ہے ملک میں انہیں سو اکھتر میں یہ ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کا جب وزیر داخلہ مرنہ صاحب تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں کوئی شیخ سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ہمارے حکومت میں جہاں نکری ہے ایک سو چالیس ہموں کام کر رہے ہیں وہاں دو مسلمان کام کر رہے ہیں یہ ایک نائنٹین سیونٹی ون کاکڑا ہے جہاں تین سو پنچانبے لوگ نکری کر رہے ہیں وہاں سیف پانچ مسلمان جہاں سولہ سو چھاچک لوگوں کی سیکریٹیر میں نکری ہے وہاں سیف بارہ مسلمان چار ہزار پانچ سو سات لوگوں کی نکری میں سیف ونیس مسلمان سات ہزار لوگ نکری کر رہے ہیں وہاں سیف ایک سو پچاس مسلمان کیا یہ انصاف ہمارے ساتھ ہے ارے وہ تو اللہ کا کرم ہے یہ جہادی لوگ بٹھے ہیں جہادی لوگ انہوں نے اپنے ماباپ کو بھی بچوں کو گوہ میں چھوڑ کر کے سترہ سترہ سو کلومیٹر سے اپنے گھر اپنے محل اپنے کھیت اپنے کھلیان اپنے رشدار کو چھوڑ کر ممبئی میں آ کر بچارے ایسے کمروں میں رہتے ہیں جہاں ہم گاؤں میں اترولہ اور بلغمپور گوڑا اور آزمگڑ نہ جانے کون کون سا شہر کا نام لو اتنے کمرے ہم لوگ کے پاس ہیں کہ میں پچھلے دن ایک گاؤں میں گیا تو بولا آزم بھائی اوپر کمرے میں مجھ جانا اس میں چھوڑین رہتی ہے اتنا کمرہ گھر میں ہے کہ وہاں ہم لوگ جاتے ہی نہیں وہاں چمگادر چھوڑین ابھوٹ اور پریت آگے بس گئے اور یہاں آ کر ایک کمرے میں بچارے رہتے ہیں پہر پھیلا کر سو نہیں سکتے ایک کمرے میں اٹھنے لوگ اور پچھلے دن ایک ہمارے گاؤں کا خادمی رہے نظیر بھائی کہے ابو آسیب میں کہوں جاتھو اب وہ چچا کہیں کہوں جاتے کہیں ایک کلیاں سوے رہے میں بڑھوانے ہم ہم کھجوری اپنے کرتے ہیں دوسرے اپنیوں کھجوری دیا ہاں ہاں کیا بات ہے قسم سے خدا کی کنسے ہی بول رہا ہوں میں ہس لیکنے نہیں بول رہا ہوں کہا موگا کھجوری اپنے کرتے ہیں میں دوسرے اپنیوں کھجوری دیا ایسے سو رہے میں نے اُس دن اپنے اسمبلی میں بولا کہ مہاراشتہ کا کسان آت مہتیا کر رہا ہے اور اس ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کئی آت مہتیا ہو رہی ہے کسانوں کی تو مہاراشتہ میں ہو رہی ہے اور میرے لوگ ہم لوگ سترہ سو کلومیٹر سے دور سے آ کر کے اسی مہاراشتہ میں بگر قرائے کیا تھے اللہ کا کرم ایک کروپدی بن گئے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ محنت کیا جہاد کیا ہمارا گاؤں کا کسان شراب نہیں پیتا دارو نہیں پیتا اور کوئی پیتا بھی ہے کہ چھوڑا چھوپی چھوڑی سے پیتا ہے سامنے نہیں پیتا ہمارے گاؤں میں میں اُس دن گیا گاؤں میں اپنے گاؤں میں میں نے کیمرہ لیا سب گاؤں کا پورا فوڈ کھی جلا یہ گھر کچھا نہیں سب گھر پکا کہا ہے بھائیہ دوبائی گئے نوکری کر رہے کہا ہے بھائی صاحب سعودی عرب میں کہا ہے بھائی صاحب ساکی ناکہ میں ان کا فاکٹری چل رہی ہے کہا ہے بھائی صاحب کرنا میں کچھ کام چل رہا ہے دعاو میں کوئی نہیں ہے اس کو بلتے ہیں جہاد یہ جہاد ہے اس کو جہاد بولا جاتا ہے جو اس ملک میں آج یہاں کے ہمارے یو پی کے لوگ کام کر رہے ہیں آج یہاں پر آگے اس لئے دوستوں میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوا آج آج اس ملک میں ہمیں انصاف نہیں ملنا ہے خدا کی قسم بیس سال سے بھاگ رہا ہوں ادھر بیٹھے ہیں لوگ سامنے کھڑے ہیں لوگ جتنے لوگ بتا دو بیس سال میں ابو واسم نے آج تک کسی آئیسی جگہ پر سر جھکایا کسی کے سامنے جا کر بھیک مانگا آج تک جہاں بھی کچھ ہوا شولا پور میں دیا دوستوں دھائی سو سال پرانی مسجد ان فرقہ پرستوں نے بند کر دیا نماز نہیں ہوگی وہاں پر میں نے جا کر شولا پور میں پکڑا گیرے بان ہوم منشٹر کا میں نے مکمندری سے میں ملا کہا رہا ہاں آتنگ وادی آنے کا خطرہ ہمیں ایسے جایا ہے میں نے پوچھا کہ آپ شولا پور کی مسجد کو اس لئے بند کر دے رہے ہو کہ یہاں آتنگ وادی آنے کا خطرہ ہے لیکن آپ امدہ باد میں اکشردھام کی مندر میں آتنگ وادی آ گئے تھے آج بھی اس میں پوجہ ہو رہی ہے وہاں تو آگئے سے آتنگ وادی خوز گئے تھے لیکن آپ نے مندر بند نہیں کیا مندر چال ہو صدی ونائک مندر دیکھا ہے آپ نے یہاں پہ جی سڑکیاں پتلی کر دی ایک دم اور وہاں کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ سڑک تو یہ باؤنڈری ہٹاؤ ٹریفک جام ہو رہی ہے غیر مسلم کہہ رہا ہے ہائی کوٹ کہہ رہا ہے کہ صدی ونائک مندر کے پاس جو باؤنڈری بنا دیا اس سے یہاں کی ٹریفک جام ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں یہاں آتنگ وادی آنے کا خطرہ ہے آتنگ وادی آنے کا خطرہ ہے ہائی کوٹ نے کہہ دیا کہ وہاں باؤنڈری ہٹا دو لیکن پوجہ نہیں رکی گئی آج تک رکی گئی کیا پوجہ ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کی مسجد کو بن کر دیا آپ نے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پوجہ نہیں یہاں پہ نماز اس لیے نہیں ہوگی آتنگ وادی آنے کا خطرہ ہے ہماری زندگی پر لانت ہے بھائی ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا ہمارے پرخوں نے کتنی بڑی قربانی دی یہ ملاڈ بغل میں ملاڈ ہے مالونی چھے نمبر تین نمبر گیٹ کے پاس ایک مسجد ہے مسجد ریشٹرڈ ہے اور اس مسجد کی باؤنڈری تو دیا فرقہ پرستوں نے اس میں کتہ بلی گھج جاتی ہے گندگی ہو جاتی ہے گٹر کا پانی مسجد میں گھج جاتا ہے مسلمان کہتا ہے کہ اس مسجد کی دیوار ہم بنائیں گے اپنے پاسے سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک عورت ہے شوشہنہ والی کہتی ہے کہ مسلمانوں تو ان کو میں باؤنڈری بنانے نہیں دوں گی کیا حیثیت ہے اس کی میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی جان نکل جائے کوئی طاقت نہیں اس کی لیکن سرکار کی پوری ایک کانگریس سرکار آج بی جی پی کی سرکار آئی ہے نا میں نے دو ہزار ایک میں بہت بہت اندولن کیا آن دن تک میں اسی ملاڈ کی مسجد کی دیوار بنوانے کے لیے تھانہ کے جیل میں ہسی لوگوں کو نکر بن تھا یہ عارف نصیم صاحب یہ بہت قریب ہے سرکار سے رات کو اٹھوے دن مولا عبدالکدوش کشمیری گلزار آزمی مولا آتہر ایسے پندرہ علماؤں کو لے کر رات کو جیل ہوئے بیجا ان کو ہمیں بیرک سے نکالا گیا کہا گیا کہ ابو عاصم تم ساسی آدمی ہو تم جیل سے باہر نکلو مسجد کی دیوار بکھ منتری ویلاسوہ دیشنک نے کہا ہے تین دن میں بن جائے گی نکالو ابو عاصم آن کمپنی کو جیل سے باہر ممبئی میں چارہ طرف آندل ہو رہا ہے میں نے کہا مولا صاحب آپ مجھے جیل سے مت نکالیے تین دن میں اور جیل میں رہ لیں گا باؤنڈری بنوا لی گی اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا کیا کہنے سبحان اللہ ہمیں کوئی ساسی قیدی کی طرح نہیں رکھا گیا تھا باجو میں چلے والا سوتا تھا باجو میں ایک دم چرسی اور وہیں ہم سوتے تھے کھانا آیا تو کھانے میں ڈھولاک ٹیل رہا تھا بھولے کوئی فکر کھانا کھا لیا کھانا کہاں سے لائیں گے جیل میں انہی کے ساتھ سوتے تھے آٹھ دین جیل میں رہے مہنہا کہتے ہیں باہر نکلو تم میں نے کہاں نہیں نکلوں گا بزجید کی دیوار بنواؤں میں تین دن کے بعد نکلوں گا کہاں نہیں ہمارا حکم نہیں ہے ہم کو مکمنتری نے کہا ہے کہ جس دن نکلیں گے اس دن سے تین دن آدمی نے کہاں بے خوب بنا رہا ہے نہیں نکلوں گے مہنہ صاحب سارے پندرہ علماؤں نے مجھے کہا کہ ہمیں عارف نصیم صاحب لے کے گئے تھے مکمنتری کے پاس دیوار تو ہم جیل میں ہوں گے تم باہر آندولنگ کرنا میں نے دوسرے دن میرے گھر حوالدار بھیجا اسی لوگوں کا دو دو ہزار روپہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپہ زمانت کا جمع کیا مقدمہ بھی نہیں اٹھا ہمارا ہم چھوٹ کر آئے دو ہزار ایک ساتھ کتنا ہو گیا دو ہزار سولہ خدا کی قسم آج تک مسجد کی دیوار نے بنی یہ ملک میں ہماری حالت ہے آج نئی مسجد کی کیا بات کروں میں پرانی مسجد آج تک نہیں بنی اب یہ کانگریس والے مجھے صوبہ فون کی یہ قاسم بھائی ریزرویشن کی اوپہ ہم کو ایک مقدمہ دائر کرنا ہے مجھے سب سے بڑے جھوٹ تم لوگ ہو کس سے ریزرویشن مانگ رہے ہو بیجیٹی سے آر ایس ایس والوں سے یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہے یہ مسلمانوں کو اس ملک میں دو نمبر کا شہری بنایا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مسلمان ایسے فرقہ پرست پاڈیوں کو اوٹ بھی نہیں دیتا نہ دے گا انشاءاللہ کچھ دلال درور دیتے ہوں گے تو دلال ہے ملکل جہاں میری ملت و میری قوم کو گالی دی جائے جہاں میری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی بات کی جائے بنا کوٹ کے فیصلے کے جہاں میرے مسلمان بھائیوں کو بے قصور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اور اسی میں جا کر میرا بھائی اس پاڈی کو اوٹ دے تو میں تو کہوں گا اس کا پہلی ٹیسٹ کرنے گا یہ کون ہے صحیح کی غلط ہے تاں میں سمجھوں گا کہ وہ مسلمان ہیں کیسے ہو سکتا ہے آج کامریس والے کہہ رہے ہیں ہاری غصیم صاحب بہت اسمبلی میں چلا ہے اس دن کہ مسلمانوں کو ریزرویشن مولا تم نے کیوں نہیں دیا بھائی کیا بات تمہارے پاس ٹائم تھا بھائی صاحب پندرہ سال نے 1947 سے صرف پانچ سال کسی اور کی سرکار آئی تھی جب حکومت جانے لگی تب انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو پانچ پرسنٹ ریزرویشن یقین جانیے جتنے بھی جتنے بھی اس ملک میں کمیشن بنے سارے کمیشن دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات اس دیش میں دلید عدیوازیوں سے بھی زیادہ خراب ہیں اے ساکیناکہ والوں چاہ سو کلیمٹر دور جاگا گاؤں میں دیکھو بچوں کی حالت ایسے کن کے پیر میں چپن میں خدا کے قسم عورتیں مجبور ہیں باہر پائلٹ کے لیے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے بچوں کی شکل دیکھو دس سال کی عمر بیس سال کے لنگے کا کپ کی کمیش پہنکہ گھوم رہے ہیں ننگے یہ حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس دیش کے تمام کمیشن نے چاہے راج اندر سچر کمیٹی کہی جائے چاہے رحمان کمیٹی کہی جائے چاہے مشرا کمیٹی کہی جائے ساری کمیٹیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر دس پرسن ریزرویشن ملنا چاہیے مسلمان کس کو اوٹ دیتا ہے ساکیدہ کمالے تمہارا ایمیلے کون ہے مسلمان ہے نا میکسیمم مسلمان ایک بار پی جے پی آرے گی تو کانگریس آئے گی کانگریس آرے گی تو پی جے پی آئے گی سماجواتی پاڈی یہاں کہا ہے بہت چھوٹی پاڈی ہے سب اوٹ دیتے ہیں مجھے کہا گی بھائی ریزرویشن دو مسلمانوں کو نہیں دیا جب اسمبلی کا سیشن ختم ہونے لگا دلی کی گدی پر یہ نوٹنگی کرنے والا نرندر مدی کا جلوہ آ گیا تو گھبرا گیا کانگریس آرے گا کہ پانچ پرسن مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے گا خدا کی قسم قانون نہیں بنایا اگر چاہتے ہو پوچھو جاگر کسی قانون جاننے والے کو پوچھو کسی اسمبلی میں گیٹنے والوں کو کہ اگر چاہتے ہو کانگریس سرکار چاہتی تو اسمبلی پہلی لونے کے ایک دن پہلے بھی پوری کی پوری ویدان سبا کا اسپیشل بیٹھا گھلا لیتی اور ایک قانون پاس کر دیتی کہ مسلمانوں کو پانچ پسن ریزرویشن دیا گیا تو بیجی پی کی بات کی ہمت نہیں تھی کیونکہ کانسل کر سکتی نہیں کیا انہوں نے ریزرویشن نہیں دیا کانون نہیں بنایا چھے مہینے کے بعد جو نے نوڈیفیکشن نکالا تھا کینسل ہو گیا اور آج پھر وہی کانگریس والے ڈھون کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کیا ریزرویشن دیں گے یہ لوگ اس لئے میں آپ سے کہنے آئے ہوں آج دوستو آج بہت ظلم ذاتی بھا گئی ہے آئی ایس آئی ایس کے نام پر بیٹ بھگنا مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے چھپیس جنوری کے تالیس گھنڈا پہلے اٹھالیس گھنڈا پہلے چودہ مسلمانوں کو آئی ایس آئی اس کے نام پر گرتار کیا گیا کیا غلط ہے ان کی کہتے ہیں انہوں نے کمپیوٹر پر اس کی سائٹ دیکھی ارے کمپیوٹر پر کوئی سائٹ ہے تو حضرت دیکھے گا آدمی دیکھا تو کیا ہو گیا آپ بند کر دو سائٹ ایسے دیکھے گا یاد رکھئے ایک ریپونٹ آئی ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو آئی ایس آئی کو وہ میٹریل فرام کر رہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس سے جس سے بلاسٹ ہوتا ہے جس سے آتنگ واد میں مدد ملتی ہے اور پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے آئی ایس آئی کو ساتھ کمپنیا ہندوستان کی ہیں جو جیلیٹن پھیج رہی ہیں اور ان کو بم بنانے میں مدد کر رہی ہیں لیکن سنٹرل گورنمنٹ سیرے کے سٹیٹ گورنمنٹ آج تک کوئی بولنے کو تیار نہیں مسلمان نے اگر کمپوٹر پر کوئی سائٹ دیکھ لیا تو وہ آتنگ وادی ہو گئے اسے جیل میں ڈال لیں گے میرے پاس ایک چھتھی آئی ہے خدا کی قسم میں بہت رویا اس دن ہوں میری بیوی کو پڑھا ہے میری بیوی اس کی مارکر ہو رہے لگ گئی ایک ڈاکٹر لکھتا ہے مجھے آسن بھائی مجھے گرفتار کیا گیا مجھے پولیس ٹیشن میں چودہ دن تک ننگا رکھا گیا میرے بطن پر ایک سوٹ کپڑا نہیں آسن بھائی جتنے پولیس آتی تھی ننگا ہو کر کہ میرے موں میں پشاپ کرتی تھی میں پشاپ پیدا تھا چودہ دن تک مجھے پشاپ لگاتار پیائے گیا اور میں حرفیاں بیان دیتا ہوں آسن بھائی کہ خدا کی قسم مجھے نہیں مانم کہاں بلاشت ہوا میرے جانکاری میں کچھ نہیں ہے چار مضبوط لڑکوں کو لائے گیا مجھے ننگا کر کے کونے میں رکھ دیا گیا اور چار لڑکوں سے کہا گیا اس کے ساتھ بکتمیزی کرو ان چار لڑکوں نے میرے ساتھ کھن کر کے بکتمیزی کیا میں چلاتا رہا میں روتا رہا لیکن مجھے کوئی مدد کو نہیں آیا یہ ہمارے حالات اس ملک کے اندر ہیں کسے مدد نہ گئے ہم کہاں جائیں آپ یاد کیجئے انہیں سو بہن بے تیران میں ممبر میں فضاد ہوا تھا کی نہیں دو ہزار پانچ سنوں کا قتل عام ہو گیا تھا پانچ ہزار کرو کا نقصان ہوا تھا شریف کرشنا کمیشن بٹھایا گیا وہی ثابت ہوا قاتل ہزاروں دو گناہوں کا جو اکثر گفتگو کے نام پر شولے اگلتا ہے مگر انصاف کی امید کہا ہو ایسے دنیا میں جہاں پر مجھے موکے حکم سے قانون چلتا ہے کیا کہنے ہیں جا ہندوستان کا قانون شرم آتی ہے مجھے ایک طرف ایک آدمی بھال ٹھاکرے کہتا ہے کہ میرے شیشن کو نے بابری مجید توڑا مجھے گرب ہے دوسری طرف انکواری ہو رہے کہ کس نے توڑا آئی واہ 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 یہ مزاق ہے بھال ٹھاکرے نے کھل کر کے مسلمانوں کو خالب بھلا رہے کہ آج تک کبھی جیل کا جیل کا دیوار نہیں دیکھا کبھی جیل کی سلاکھ نہیں گیا کیونکہ ہجنوں کی حکومت مردوں کی ہوتی نا تو ضرور جاتا کیا کہنے ہیں بیش واہ ایک بار میرے خلاب بول دیا میں نے کہا بیٹا میں اتر پردیس کی سرزمین کا بھو آسن نام میرا ہے یاد رکھنا اگر تجھے ٹھیک نہیں کیا تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں کیا کہنے آسن صاحب واہ واہ میں نے مقنمہ دائر کر دیا کوٹ میں ایک بار گیا دو بار گیا تین بار نو بار گیا کوٹ میں سالہ میں ہی جا رہا ہوں وہ تو آتے ہی نہیں میں نے کہا وکیل صاحب سائیڈ ہو جا مجھے آج بات کرنے تھے جیس صاحب سے میں نے کہا جیس صاحب کمپلینر میں ہوں اور گنہگار بال تھک رہے ہیں واہ میں نو بار آ چکا ہوں واہ ایک بار نہیں آیا آپ کی عدالت میں طاقت ہے بلانے کو تو بلا دو نہیں تو دو ہی لوگوں نہیں بلا سکتے میں سلپ پر نپٹنے کی طاقت رکھتا ہوں کیا کہنے جیس صاحب کو شرم آ گئی کہا بلاؤں گا اور اگلی تاری پر بلائیا گیا واہ واہ مانو میں میں آپ کا نام نہیں خراب ہونے دوں گا انشاءاللہ میں نے کہا مجھے مانو بھائے کہ اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے اور کوئی بال تھک رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر ہوگی نہ اسرائیل ہو یا امریکہ کا پریسیڈنٹ ہو اگر اللہ نہیں چاہا گا سبہان اللہ ایک طرح پانچ ہزار لوگ گالی دے رہے ایک طرح پانچ آدمی میں شیر کی طرح اندر گزا مقدمہ چلا نیچے گالی دے رہے ہیں ابو عاصم کو گالی ماں کی گالی یہ گا میں نے بھی گالی دیا جتنی گالی اس لیے دیا اس کی ڈبل میں نے گالی دیا میں نیچے اترا گھیر دیا مجھے جیس صاحب نے نیچے پولیس والے بھجا کمیشنر آئے نیچے بھاگ کے ابو عاصم کو اوپر لاؤ میں کہا اوپر ابو عاصم بہت نیچے گھبر ہے آپ ایک کام کیجئے آپ کو پولیس والے نیچے اتاریں گے اور انجون اسلام کی طرف سے آپ کو گلی سے باہر نکال دیں گے میں نے کہا واہ 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 آپ نے مجھے اچھا بتا دیا ابو عاصم مرد ہے ہجرہ نہیں ہے کیا کہنے اگر مر گیا تو میری لاش کو جیسے چاہو پھیک دینا لیکن جیتے جی خدا چی قسم اسے راستے سے جاؤں کیا کہنے زندہ بار اس نے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ آج آئی ایس آئیس کے نام پر لوگوں کو گریفتار کیا جا رہا ہے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں آج جو کمپنیا آئی ایس آئیس کو مار بھیج رہی ہے بم بنانے کا ان کو چھوٹ ہے ان کے کچھ کچھ نہیں ہو رہا ہے شیو جہنٹی کے موقع پر لانڈے مسلم احراقے میں تلوار لے کر گئے ہم کچھ نہیں کر سکے کیا ہو رہا ہے اس دیش کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں ہے دوستو ایک رہنی سائلین ہے ایک وکیل جی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ان آئی اے کا دباؤ ہے کہ تھاگر پرگیا سنگھ پروہی تو پاندے کے اوپر نرمی برتو یہ بلاس پہ پکڑے گئے ہیں ان پہ نرمی برتو آج جو ہے مکو کا قانون لاغو ہے لیکن مکو کا کے تحت ان کا مقدمہ میں چلا ہو مسلم لاغے بندہ پوٹا کے تحت پوٹا قانون ختم ہو گیا ہے لیکن پوٹا کے تحت مسلمانوں کا مقدمہ چلا ہو یہ کیا مطلب ہے روزانہ اسمبلی میں آج کل اشرت جہاں اشرت جہاں کی بات ہوتی ہے ایک دن میں کھڑا تھا کہا اشرت جہاں کو لوگوں نے گاڑی امبولنس بھیجا میں نے کہا کھڑا میں نے سن میں نے امبولنس بھیجا میں اسمبلی میں چلا چلا کر کہہ رہا ہوں کہ شرط جہاں کی لاش کو لانے کے لیے خدا کی قسم میں نے امبولنس بھیجا تھا میں نے پیسہ دیا تھا کیا کرنا تو بتا مجھے کیا کرنا کہا آدھل وادی میں نے کہا کیسے آدھل وادی بتا دے مجھے کہا کہ وہ جو ہے امریکہ میں بٹھا ہوا کیا نام اس کا ہے ہیڈلی ہیڈلی نے کہا تھا ہیڈلی کو تین نام دیا گیا یہ امتہ بچن جب پوچھتا ہے کون بڑے گا کروپتی میں تین نام دیا جاتا ہے یہ نام یہ نام یہ نام ایسی یہاں سے دیا اجوال نکم لے تین نام تو کہا ہاں شاید شرط جہاں شاید اتنے شاید بولنے پر پورے ملک میں کورا شرط جہاں آدم وادی لشکر تہبہ کی میمبر تھی ارے بھائی جب گواہ کو یاتا ہے کوٹ میں تب گواہ کی پوری کی پوری دھجی اڑا دی جاتی ہے اس سے وقیل بحث کرتا ہے بحث کرنے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے نا تب معلوم پڑتا ہے کہ یہ گنہگار ہے کہ نہیں گنہگار ہے ایک آدمی نے ایک گنہگار امریکہ میں بندہ اس نے وہاں سے فون پر بول دیا کہ شرط جہاں لشکر تہبہ کی شاید ممبر تھی تو آپ نے پورے دیش پر کوہ رہا مچا دیا اور جب دوبارہ اس سے بحث شروع ہوئی اسی آدمی سے ہنڈلی سے کہتا ہے کون شرط جہاں میں نہیں جانتا لیکن آج جب ہی ٹیلی ویزن تر بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو بات ہوتی ہے کہ یہ شرط جہاں بہت بڑی آتنگوادی تھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں 92-93 میں فساد ہوا تھا دھائی لاکھ لوگ مارے گئے تھے پانچ ہزار کروہ کا نقصان ہوا تھا اور جب شریف کرشنا کمیشن نے بڑا تو اس نے کہا 32 پولیس والے اس کے ذمہ دار ہیں آج تک خدا کی قسم کسی پولیس والے کو سسپنڈ لے کیا گیا اس کے بعد بمبلاز ہوا تھا میں کسی بمبلاز کو صحیح نہیں ٹھہراتا ہوں لیکن اس بمبلاز میں 250 لوگ مرے ایک ترازو کے پرلے پر رکھو پچیس سو لوگوں کی موت دوسرے ترازو کے پرلے پر رکھو 250 کی موت ایک ترازو کے پرلے پر رکھو پانچ ہزار کروہ کا ممبری کا 92-93 میں نقصان دوسرے ترازو میں رکھو 250 کروہ کا نقصان دوسرے ستہوں لوگ مرے پورا دیش چلدہ اٹھا سو لوگ پکڑے گئے ایک سو پینٹالیس پکڑے گئے اور میں بھی گریفتار ہوا تھا ایک سال تک جیل میں بگر کسی غلطی کے اور جیل کی بیرک پر لکھا ہے کہ اس بیرک کے اندر رہنے کے لیے پینسٹھ آدمی کا پرمیشن ہے اور ہم ایک سو پنچاندے کے ساتھ دن اور رات گزار رہے تھے کوئی غلطی نہیں کوئی غلطی نہیں میں آج کہنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے راشت پتی سے کہنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے سپریم کورٹ کے چیف شسیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں قانون نام کی کوئی چیز ہے آج اس ملک میں ڈاکٹر بھوم راہ امبیکٹر کی ایک سو پچیسویں کا جنم دن منایا جا رہا ہے چاروں طرف چھلا جا رہا ہے بند کر دو جنم دن منانا پر یہ تیہ کرو کہ ڈاکٹر بھوم راہ امبیکٹر کے بنائی ہوئے قانون کا احترام کرو گے اس دیش کے اندر جب میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی چیز ہے جب ایک سو دو سو ستامال لوگوں کو مارنے کے جرم میں اگر سو ادنی کو سزا ہو سکتی ہے ایک پھانسی ہو سکتی ہے تو دھائی ہزار لوگوں کو ماننے کے جرم میں کیا ہو سکتا ہے آپ نے ایک سیڈی دیکھا ہو گیا بابو بجرنگی کی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بابو بجرنگی خریام کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو مارا کاتا پیتا میں نے اپنے گھٹے میں ڈالتا گیا ایک دوسرے سے لڑتے گئے میں نے پیٹرول پم سے پیٹرول مگایا پیٹرول پم پھولے نے کہا لے جائے بابو بجرنگی فری پیٹرول مسلمانوں کو جلانے کے لئے مسلمان چلاتے رہے ایک دوسرے سے لڑتے رہے اندر وہ چلے تو دوسرا کھچ لے دوسرا چلے تو تیسرا کھچ لے گھڑے سے باہر نہیں آنے پائے میں نے سب کو مارا ڈالا جلا ڈالا خریام کہہ رہا ہے اس کا بیان ہے کہہ رہا ہے کہ رات کو میرے نام فائیر ہو گیا میں جیل چلا گیا ایک دھولکیہ صاحب جج آئے ان کے پاس زمانت کیا کہا ہے بابو بجرنگی اسے تو پانچ بار فانسی ملنا چاہیے اس نے بہت بہت جرم کیا ہے وہ جیس صاحب کی کوٹ سے عدالت مقدمہ ہٹا دوسری عدالت میں گیا وہ جیس صاحب نے کہا ہے بابو بجرنگی کو پانسی ہونا چاہیے تیسری عدالت میں گیا چوپی عدالت میں گیا پانچی عدالت میں گیا کوئی عدالت بابو بجرنگی چھوڑنے کو تیار نہیں تو کہتا ہے بڑا ایک دن نرندر بھائی نے ایک آدمی کو جیل میں بھیجا کون کہہ رہا ہے بابو بجرنگی خود بول رہا ہے کہ ایک دن ایک دن نرندر بھائی نے ایک آدمی کو جیل میں بھیجا کو اور ایک دن آیا کہ ایک جیس صاحب آئے اور اس جیس صاحب نے ایک طرف سے سب کو زمانت دے دیا باہر آگئے اب کیا بچا ہے دیش کے اندر کس پر بروسہ کریں گے کس پر بروسہ کریں گے ایک شاعر نے کہا تھا نا انصاف ظالموں کے حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا کس لیے میں آپ کے بیچے لکھا ہے راحت اندولی شاہد بہت ٹائم لیا مجھے بہت کچھ بولنا تھا لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیا کہنے ہے جانتے ہیں آپ میں بیس سال سے سنگرش کر رہا ہوں اس آدمی کو میں نے کتنی بار کھڑا کیا کھڑے ہو جائے کتنی بار بولا کتنی بار ارے بولانا بھئیہ تین بار کھڑا کیا نہیں جی سکا میں لیکن گرنا چلنا گرنا چلنا گرنا چلنا شاید ایک بار پار ہو جاؤں یہ امید ہے مجھے انشاءاللہ امید تو دنیاں کہیں امید تو دنیا قائم ہے اگر آپ سب میرے ساتھ آ جاؤ تو میں یہ سیٹ جی سکتا ہوں کو نہیں جی سکتا ہوں خدا کی قسم رہیم بھائی کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ بھی دوں گا کچھ لاکھ روپے بھی اپنے پاسے دوں گا پانچ سال تک ایک روپے پاٹی مانگے گی بھی نہیں بس گزارش کرے گے کہ اپنے علاقے میں ڈیولیپمنٹ کا کام کرو اس لئے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں آج الیکشن آنے والا ہے میں نے ہر وعد میں میٹنگ شروع کیا کوئی مشاہرہ کراتا ہے کوئی گووالی کراتا ہے کوئی بیرہ کرواتا ہے اب یہ مشاہرہ کروا دیا اچھی بات ہے چلو ٹھیک ہے بھائی اتنے لوگ ہیں آپ یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں انہوں نے سماجوادی پارڈی کو اتر پردیس میں آسمان کی اٹھائی پہ بٹھایا ہے اگر آپ نے ہوتے ہیں کوئی سوال ہی نہیں تھی اکھلے سیادہ کی حکومت آتی بتا دوں آپ آپ کو بتا دوں آج ابھی پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بحیث ہو رہی تھی بجٹ کے اوپر حارف رسیم صاحب سے پوچھ رہنا ہے کل جا کر کے کہ تمہاری سرکار تھی تو تم نے کتنا بجٹ دیا تھا مسلمانوں کو مہیاروٹی کو پین سو کروڑ کا آپ کی سرکار نے چار سو پانچ کروڑ دیا ہے کوئی زیادہ نہیں ہے چار سو پانچ کروڑ کا بجٹ کتنے لوگوں کو بیس پرسن مسلمان تھالے تیرہ پرسن باقی بہت سیکھ عیسائی پارسی جہن سب کو ملا کے بیس پرسن اور آپ کو معلوم ہے بیس پرسن یہ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہمیں چار سو پانچ کرو اور بیسی پرسن اسی اور اسٹی ہے یادیواسی اور ان کو کتنا معلوم ہے آپ کو آپ سوچیں کتنا ہوگا ذرا نائنصافی کی حد تو سوچیں آپ کتنا ہو سکتا ہے کچھ تو بولیے پندرہ کروڑ پندرہ ہزار کروڑ پندرہ ہزار کروڑ کہاں پندرہ ہزار کروڑ کہاں چار سو پانچ کروڑ یہ مسلمانوں کے حالت ہے لیکن میں جب کھڑا ہوں آسمبلی میں قسم خدا کی میں نے دکھایا ان کو اکھلے سیادوں کا بجائے میں نے کہا کہ آپ نے چار سو پانچ کروڑ دیا ہے آپ کا دل بہت چھوٹا ہے مانوٹی کے لیے بہت تنگ دل ہیں آپ لوگ لیکن اتر پدیس کی سرکار نے آپ کا چار سو پانچ کروڑ سارا کا سارا اسکول کی فیس لے کر کے اردو اکیڈمی لے کہ مولانا عزاز فرنانس کارموشن لے کر کے جتنا ہے سب میں چار سو پانچ کروڑ لیکن یو پی کی سرکار نے صرف اور صرف مسلمانوں کی خبرستان کی باؤنڈری کو گھریوانے کے لیے چار سو کروڑ روپیہ ایک سال میں دیا ہے چا کہیں واہ واہ چار سو کروڑ سارے تین سو کروڑ روپیہ مدرسوں کی جدید کاری اور موڈنائزیشن کے لیے اور علماؤں کے لیے فیس ماشاءاللہ سے بہت سارا دیا ہے مجھے لگتا کہ بیچنی ہو رہے مجھے بند کرنا چاہیے بات اپنی نہیں نہیں سر اس لئے دوستو سر میں آپ بولتے رہے ہیں تمام لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھئے میں بیس سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور یقین جانا خدا کی قسم میں راجنی تین صرف اس لئے کرتا ہوں کہتے ہیں ایک شعر ہے سچ کہوں مجھ کو وہ انسان بھرا لگتا ہے سچ کہوں مجھ کو وہ انسان بھرا لگتا ہے اور ہاتھ پھیلائے مسلمان بھرا لگتا ہے ہاں 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 میں نے راجنی تو کوئی کاربار نہیں بنایا آؤ شاکی ناکا والوں گونڈی کے اندر پانی نہیں آتا تھا کہ ایک بودھ پانی کے لیے لوگ لوگ جو ہیں آپ کے بہت لوگ ہمارے گاؤں کے بہت لوگ رہتے ہیں ہمارے لوگ گونڈی میں لیکن آج اللہ کا کرم ہے پانی آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے سڑکے چودہ سڑکے چودہ سڑکے 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 سب پکٹی بن گئی عارف نسیم صاحب منطری تھے میں چلا گیا یوپی کے الیکشن میں دو ہزار بارہ کے اور سڑکے سب میری پاس ہو گئی تھی منطری صاحب نے اپنے زور پر میری ساری سڑکیں گونڈی کی اپنے علاقے میں لے کے چلے گئے میں آیا تو مجھے کمیشنر نے کہا ابو آزمی تمہاری سڑکیں میں بولا یا کارپوریشن رہ گی یا ابو آزمی رہ گا آج کیا کہنے میری سڑکیں اگر نہیں بنیں تو یہی کارپوریشن میں بجھا دوں گا یہی بیٹھوں گا گراؤنڈ کے اوپار یہ مجھ سمجھنا کی کامرہ سطح میں ہے وہ میرے میرے یہاں جو الاؤٹ ہوئی وہ سڑک لے لے گی دو گھنٹہ بیٹھا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا کرم ہے کہ یہ حسین گفتہ صاحب ایڈیشنل کمیشنر تھے میری پوری چودہ کی چودہ سڑکیں پکی بنا دیا کیا بات بن گئی سب گٹر بن گیا اسکول بن گیا سب بن گیا آئیے دیکھئے گونڈی کو آپ اسی طرح سے انشاءاللہ ان علاقوں میں اگر اچھا آدمی چونکے دیں گے نا تو کام ہوگا ہم نے آج تک ایک روپیہ کسی سے مانگا نہیں کوئی بول دے نا کہ ہم نے کمیشن لیا ہو سور کا گوشت اپنے پاس سے کماتے ہیں پیسہ بیافار بیجنس کرتے ہیں گھر سے لے کر جاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں پیسے اور جتنا پیسہ سرکاری خزانے سے آتا ہے ایک ایک روپیہ لوگوں کے وکاس کے لیے خرص کیا جاتا ہے یہ میسیج آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آپ لوگ مدد کر دو مجھے اگر آپ نہیں کرو گے تو کیا لال باگ میں مجھے مدد کریں گے لوگ آپ نہیں کرو گے تو کیا مجھے پریل میں لوگ مدد کریں گے آپ ہی لوگ ہو جو مجھے مدد کر سکتے ہو سماجوادی پارڈی کے دس روپے کے میمبر بن جاؤ اور ابو عاصم کو اتنی طاقت دے دو کہ کوئی مائی کا لال میرے ملد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے نہ پا جائے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ آپ نے میری باتیں سنیے میں بہت حسان مندو آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ ربی رکیہ میں چاہتا ہوں بہت زوردار تعلیوں سے استفقال کریں تمام جذبات سچائی کے ساتھ بیان کر رہتے ہیں مہترم ابو عاصم آزمی صاحب یقینا گونڈی آج سے دس سال پہلے کیسا تھا ہم بھی جائے کرتے تھے لیکن گونڈی تو جو بہار آئی ہے ان کے کام کا نتیجہ ہے عبد الرحیم دادہ صاحب ابو عاصم آزمی صاحب کی خدمے کے پھول اور شال کا نظرانہ پیش فرما رہے ہیں آپ زوردار تعلیف ہون کا استقبال کریں امیر حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شال ابو عاصم آزمی صاحب کی خدمے کے پیش فرما رہے ہیں مولانا یہ سلفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شال مہترم ابو عاصم آزمی صاحب کی خدمے کے پیش فرما رہے ہیں کمال ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھولوں کے نظرانہ پیش فرما رہے ہیں خان محسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں خان مصطفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں عبدالکریم صاحب شعب چودری صاحب سمجھ چودری صاحب عاشق علی صاحب یہ تمام لوگ اور ایک بہت بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پہلی مائی کو مہاراش ڈے کے موقع پر گونڈی میں جشن ابو عاصم آزمی ایک عالم کے مشاعرہ ہوگا اور مستقیم خان صاحب غیس الدین صاحب فہد آزمی صاحب مسلم خان صاحب اور تمام لوگ مل کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی مائی کو گونڈی میں جشن ابو عاصم آزمی صاحب ایک بات پر آپ مجھے یقین دلائیں کہ جتنا ابھی تک آپ نے مشاعرہ سنا ہے اس سے زیادہ مزہ اس سے زیادہ لطحمہ آزمی صاحب کی سپیش میں آیا ہے تقویل میں آیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر سے بات انہیں جانا ہے مجبوری ہے آپ کو بہت محبتوں کے ساتھ انہیں ادا کرنا ہے اور میں آپ کی مجھے کل صبح دلی میں آج تک کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرنا ہے کہ ایک بی جی پی والے نے کہا ہے کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں ایک قانون بنایا جائے کہ دو بچوں سے زیادہ مسلمان بچے پیدا نہ کرنے پہ جائے میں کل جا رہا ہوں ٹیلی ویزن پر بیٹھنے کے لئے آج تک کے اندر اور میں اپروف کر دوں گا کہ مسلمانوں کی تعدہ زیادہ نہیں ہے بلکہ جو کہہ رہے ہیں ان کی تعدہ زیادہ ہے یہ مسلمانوں کو زبدستی بدنام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ محترم اور واسم آزمی صاحب اللہ آپ کی دراز کرے آپ کے جذبات میں اسی طرح برکت دے طاقت دے مستقیم خان صاحب جو ان کے ہمراہ ہمیشہ دیوار کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں ہم تمام لوگ انشاءاللہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس بار آپ کو طاقت دی جائے گی ہم دلاتے ہیں ہم دلاتے ہیں ہم دلاتے ہیں